بھارت کے بہت ہی مشہور میجر گورواریا جی جن کے ساتھ ہماری باتچیت بھی کئی سالوں سے ٹیک ٹی وی پر ہو رہی ہے وہ پاکستان کی انتظامیاں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور کسی حد تک پاکستانیوں کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں لیکن بہت سارے ایسے پاکستانی جو ان کو دیکھتے ہیں جب وہ مجھ سے باتجیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میجر صاحب باتیں غلط نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجر صاحب کے حوالے سے پاکستان میں پولیٹی سائزیشن ہو رہی ہے یوں لگتا ہے کہ میجر صاحب کی باتوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہر دور کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے یوز کرتی ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں بھی اپنے فائدے کے لیے یوز کرتی ہیں یہ ہے آج کا مدہ میجر گورواریہ جی کے ساتھ ہمارے ساتھ دیلی سے جڑے ہو گئے ہیں میجر گورواریہ سر بہت بہت سواقت آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں آپ نے تھوڑے عرصہ میں ہی پاکستان کو اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہے تو میں نے ابھی ایک پریچے باندھا سر کہ آپ ابھی دو ہزار سولہ سے آپ نے سفر شروع کیا تو اتنی بڑی جو سردرد بنے ہوئے ہیں وہ کیوں بنے ہوئے ہیں آپ کا اپنا دیش ہے بھارت آپ اپنے دیش کی بات کریں گے سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر کہ میرا کبھی یہ من نہیں تھا کہ میں پاکستان کے لیے یا کسی کے لیے سردرد بنوں یا میں کسی کو برا بولوں یا کچھ کسی کی مزاک اڑا ہوں یا کچھ بھی ایسا نیگٹیو بولوں کیونکہ نیگٹیوٹی ہوتی ہے نیگٹیوٹی آپ خود کو بھی امپیکٹ کرتی ہے یہ نیچر ہے اس کا یہ میں نے کیوں کرنا شکو کرا میں بتاتا ہوں کیونکہ یہاں سے بھارت سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اس طریقے سے جواب دے رہے تھے لیکن ان کے جواب بڑے ہڈیسنٹ ہوتے تھے پڑے پڑے لکھے ہوتے تھے اور وہاں سے پاکستان کی طرف سے سپیشلی آئی ایس پی آر کی طرف سے آپ دیکھیں دو ٹوٹر ہینڈل ہیں سر ایک آئی ایس پی آر ایک ایڈی جی پی آئی ہے آئی ایس پی آر پولٹکس پہ بھی کمنٹ کرے گا آئی ایس پی آر you know they will talk about everything movies journalists they will talk about everything آپ دو نو ٹوٹر ہینڈل کے پچھلے ہے آپ نے ایڈی جی پی آئی جو ہیں اس پی آئی دی جی پی آئی جو ہاتے ہیں اڈی جی پی آئی د Vijوز ہے اور اڈی جی پی آئی کا ہاتے ہیں جو یہ ٹھولیس پر سے ہر کپ کیستان waste کام آر اکٹھا آپ دیکھیں گے ڈی جی پی آئی ڈی جی پی آئی treffen جے کام مجلب رہتے ہیں کام سے کام basically Twitter is used as an information a handle to give out information regarding the army that is اس کے علاوہ ایڈی جی پی آئی اپنے ٹوٹر ہنڈل سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا یہ انفرمیشن کرتے ہیں سر وہاں آئی ایس پی آئی سٹارٹڈ دونگ انفرمیشن وارکر ٹھیک ہے کچھ بھی کرنا کچھ بھی کہنا ایک ماحول بنانا کشمیر میں گند ڈالنا ٹھیک ہے سر یہ سب کرنا شروع کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ جن جواب دے رہے ہیں بڑے ڈیسنٹلی دے رہے ہیں تو میں نے اپنے یہ بیڑا اٹھایا میں نے بولا کی نہیں کہ you know somebody must respond to them in the language that they understand ہماری آرمی میں ایک court of inquiry ہوتی سر جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی ایکسیدن ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو در ایس سمتھنگ کوئل در ایک court of inquiry court of inquiry کے last two lines ہوتی ہیں last two lines ہوتی ہیں sir i have explained this to the person in the language he understands and he signs it as correct یہ آخری دو لائن ہوتی ہیں یعنی کہ میں نے جس کے اوپر court of inquiry اس کو میں نے سمجھا دیا ہے جس زبان میں وہ سمجھتا ہے تو میں نے اس کو اپنی طرف سے سمجھا دیا ہے تو یہی چیز یہ court of inquiry last two lines these became my mission statement اور میں نے بولا I must explain to the Pakistanis in the language they understand کیونکہ یہ سب شروع ہوا برہانوانی کے چلتے جو برہانواری کو مار دیا تھا تو everybody in india was being very apologetic at that point in time ان کے برہان کو you know he could have been arrested اور یہ ہو رہا ہے you know یہ سب اب مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ ایسا کیوں لوگ بات کر رہے ہیں اور پھر واپس انڈیا کے اوپر pressure is terrorist ایسا امریکان نہیں مانا تھا بن لادن کو امریکان نے مار دیا تھا امریکان نے تو امریکنز نے کسی سے معافی نہیں مانگی جس کو جو ملک کے خلاف کام کرتا ہے جو حتیار اٹھائے گا اس کے ساتھ ہو گا یہ ایک میرا موقف ہے ایک میرا point of view ہے سر ٹھیک ہے تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایجنٹ ہے یہ رو کا ایجنٹ ہے یہ انٹیلیجنس بیرو کا آدمی ہے یہ فوج کا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایسا کچھ نہیں ہے میں اکیلے کام کرتا ہوں اور میں اپنے ساتھ لوگوں کو میں نے جوڑ رکھا ہے جو لوگ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اس قوز میں اور ہم لوگ مل کے ایسا بشن سر ہم لوگوں کا کام دی ہے we have our day jobs also لیکن ہمیں کام کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگا سر کہ کوئی نہ کوئی ہے جو پاکستان کو جواب دے پرنہ ان کو کوئی جواب مل نہیں رہا تھا اب ان کو جواب مل گیا تو ابھی کہتے ہیں یہ میجر بہت زور سے جواب دیتا ہے بہت زیادہ بولتا ہے he talks this thing but میں نے پاکستانیوں کو بھی بولا اور پھر آپ کے شو کے مادیم سے سر آپ کے شو کے ذریعے سے میں ایک اور چیز بولنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو چاہے وہ کوئی بھی سر پاکستان میں اینکر ہو اگر میں نے کوئی غلط بات بولی ہے اگر میں نے فیکچولی انکریکٹ بات بولی ہے اگر میں نے کوئی ایسی بات بولی ہے جو وہ ثابت کر دیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں ان پاکستانیوں سر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہاتھ جوڑ کے سر کان پکڑ کے میں معافی مانگوں گا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی میں یہ کروں گا اور یہ میں زبان دے رہا ہوں میں کروں گا آپ کے ویڈیو میں people can save this ویڈیو جس دن میں جھوٹ بولوں آپ میرا کالر پکڑی ہے کہ میجر تم نے جھوٹ بولا تھا اور جب تک میں نہ جھوٹ بولوں جب تک میں سچ بول رہا ہوں وہ کسی کو کڑوا لگے سر I don't care کسی کو کیسا بھی کڑوا لگے جی آپ کی یہ ہمبلنس ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری کسی بات میں بھی غلط فیکٹ ہے کوئی ثابت کر دے تو میں اپنے ویلاغ میں میرے ساتھ باتچیت میں ہر جگہ پہ آپ معافی مانگنے کو تیار ہیں یہ آپ کی ہمبلنس ہے مگر اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کہ سب ہی سٹیک ہولڈرز چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی ڈیفرنٹ گروپس آتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے زمانے کی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی آج کی ڈیفرنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے سٹینس پوری دنیا میں چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن سب آپ کو پولیٹی سائز کر رہے ہیں پاکستان میں یعنی جو مشن آپ نے اپنے طور پر شروع کیا ہوا ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا راو انٹیلیجنس بیورو ان کے بحاب میں کچھ نہیں کہتا مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ بھارت کے بحاب پر کہتے ہیں بھارت ان سب اداروں کی ماں ہے اسی طرح ہر ملک میں ہوتا ہے تو اس ساری سیچویشن میں جو پولیٹی سائزیشن آپ کے نام پہ پاکستان میں ہوتی ہے اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں سر آپی کے پروگرام میں ہم نے کور کرا تھا کچھ سمیں پہلے آئی ٹھنگ لاسٹ پروگرام یا لاسٹو لاسٹ پروگرام جس میں آسف علی زرداری صاحبے کہہ رہے تھے کہ انڈیا کا میجر ہے اس نے بولا کہ میں نے بینڈ مالی ہے سر میں اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہو پاکستانی جو پاکستان سے دل سے محبت کرتا ہو اس کو یہ پتا لگے گا کہ ٹھیک ہے میرے بولنے کا لہجہ تھوڑا سا کڑوا ہے تھوڑا سا رف میں بولتا ہوں سر میں فوج سے کوئی جنرل تو ریٹائر نہیں ہو سر میں تو کمپنی کمانڈر تھا آئوز ویری جونیر پرزن سر انڈیاو میں بہت چھوٹے عوضے سے چھوٹے پچ سے میں نے آرمی چھوڑی آوز سمپل کمپنی کمانڈر سالے پانچ سال کی نوکری میں نے پانچ سال کے بعد ایکسٹینشن لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا میں نے کچھ سمائے کے بعد تو میں میرا تو کوئی مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ میرے پاس کوئی آرمی جنرل والا سوفیسٹیکیشن ہو وہ تو ہے نہیں سر میرے پاس کیونکہ میں تو آج بھی چھوٹا آدمی ہوں سر میں کل بھی چھوٹا آدمی تھا میں کوئی اتنا بڑا کوئی آدمی تو ہون نہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی پاکستان سے محبت کرتا ہے دل سے اپنے ملک کو چاہتا ہے تو اس کو کچھ اپنے آپ سے کڑوی باتیں کرنی پڑیں گی کہ ہمارا ملک اتنے برے حال میں کیوں ہے صرف یہ کہہ دینا کہ انڈیا ترقی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے صرف اس لیے کہہ دینا کہ انڈیا ترقی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک سو چالیس کروڑ کی اس کی آبادی ہے نہیں یہ فیکٹر ضرور ہیں یہ بات سچ ہے لیکن صرف یہ فیکٹرز نہیں ہیں پاکستان سب سے بڑی جو لڑائی ہارا ہے نا سر بھارت سے وہ اخلاق کی لڑائی ہارا ہے اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو میں یہ پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں میں ہر چیز ان کے مفاد میں بولتا ہوں میں ہر چیز لیکن کیا ہے کہ ایک نیرٹیف بیچا گیا ہے پاکستانیوں کو اب دیکھئے میں نے زرداری صاحب کی بات کری زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میجر نے ایسا بولا ہے اس کو کچھ نہیں پتا اور میں جانتا ہوں وہ روک آئے تو جو بھی ان کے خلاف بات بولے تو روکا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا میرا صرف یہ کہنا ہے سر کی زرداری صاحب نے یہ بولا کہ اس سمیں پاکستان کی جو فورن ایکشنڈ ڈیزرف تھے وہ چار ارب ڈولر انہوں نے بولا ہے کہ میں جیل میں میں نے کچھ کتابیں پڑھیں اب میں چار ارب سے اس کو سو رب لے جاؤں گا ٹھیک ہے اب ایک بات بتائیے سر کوئی انسان ایسی بات کرے تو کہے ہسنے والی بات نہیں ہے سر آپ بتائیے کہ is it not something you want to increase 25 fold پچیس گناہ پچیس چوکے سو ہوتا ہے سر you want to increase 25 fold پاکستان's foreign exchange reserves آپ کے پاس کوئی map نہیں ہے سر road map نہیں ہے آپ کے پاس کوئی plan نہیں ہے کوئی policy نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی اپنا vision نہیں دیا کس طریقے سے vision کو implement کریں گے policy ایک چیز ہوتی ہے سر policy تو کاغذ کا ٹکڑا ہے آپ کیسے اس کو implement کریں گے آپ نے کچھ نہیں بتایا بس آپ نے جو سامنے آپ کے جو تاجر بیٹھے تھے یہ سامنے businessmen بیٹھے تھے آپ کے supporter بیٹھے تھے انہوں نے بولا کہ بیٹا تو محنت کر میں دعائیں مانگوں گا یہ plan ہوتا ہے سر دعا مانگنے سے چیزیں ہو جاتی ہیں پاکستان دنیا کا سب سے امیر مرک بنے گا انشاءاللہ ایسے بن جاتا ہے انشاءاللہ بول کے اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو خود کی مدد کرے why will he help people who are not willing to help تو میں سر میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں ان کو یہ ان کو چاہیے کہ لوگ تعریفہ کریں جوٹی ان کی اور جیسے ان کے جو workers ہوتے ہیں ان کے جو political workers ہوتے ہیں ان کی parties کے ویسے بولیں کہ بس جیے بھٹو جیے بھٹو کر کے اب ہم تو بولیں گے نہیں جیے بھٹو سر ہم تو سچ بولیں گے میں صرف اتنا بول سکتا ہوں پھر سے پاکستانیوں کو کہ اگر میں نے جھوٹ بول آئے تو آپ بولو کہ میجر صاحب یہ بات آپ کی جھوٹی ہے یا تو کوئی چیز سچ ہوتی ہے سر یا بات جھوٹ ہوتی ہے اب میں نے جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے بتا دیئے میں نے جھوٹ بولا ہے میں معافی مانگ لوں اس سے زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں جی میجر صاحب اس انگل کو کیسے لیں گے کہ جو اپنے مفادات میں پاکستان کے سٹیک ہولڈر آپ کو استعمال کرتے ہیں سر یہ میری کوئی چیز لے لیتے ہیں سر پھر وہ اپنے پارٹی کے چینل میں چلاتے ہیں یہ پاکستان تحری کے انصاف بھی چلاتی ہے اب دیکھیں سر ایکچلی نا کوئی آدمی کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا اگر کوئی انسان مکمل ہو جائے تو وہ خدا نہ بن جائے اب دیکھیں مجھ میں بھی گلتی ہیں مجھ میں سو گلتی ہیں ویسی سو گلتی ہیں عمران خان میں بھی ہیں ویسی سو گلتی ہیں نواز شریف میں بھی ہیں ویسی سو گلتی ہیں بلاول میں اور بلاول کے جو والد صاحب ہیں ان میں بھی سو گلتی ہیں انسانوں میں ہوتی ہیں گلتی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان ہے عمران خان نے سائفر کی بات جھوٹ بولی سر سائفر کی بات جھوٹ بولی کہ میری میری سرکار امریکنز نے گرا دی کیوں امریکنز گرائیں گے سر تین میں نہ تیرہ میں دو پوڑی کی ذرکار اس کی پیسے اس کے بعد ہے نہیں اس کو فائدہ کیا ہوگا گرانے کا ٹھیک ہے تو یہ بولا کہ نہیں جو یہ ہے میجر ہے یہ نون لیگ کا فائدہ کر رہا ہے اس لیے عمران خان کے خلاف ہے پھر میں نے سٹیٹمنٹ ایک دن دیا کہ جس دن عمران کو ارسٹ ہوا ہے عمران خان تو اس دن وہ جو اسلام آباد کی کورٹ سے ارسٹ ہوا سر وہ بے خوف تھا وہ ڈرہ نہیں تھا عمران خان وہ چشمہ پھین کے اپنا آرام سے بیٹھا تھا چلا گیا جیسے اس کو لگ لے گئے تو پھر وہی پی ٹی آئی والے جو مجھے گالی در دشمن بھی تعریف کرتا ہے جس کی وہ خان شیر ہے فلانا ڈم کا وہ اپنے گانے انہوں نے گانے شروع کر دی ہے ویسی عزرداری صاحب بھی کرتے ہیں ویسی بلاول بھٹو بھی کرتا ہے ویسی شیخ رشید بھی کرتا ہے ٹھیک ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں عمران کی کوئی اچھی بات اگر ہے تو ہمیں بولنی ہے بری بات ہے تو ہمیں بولنی ہے نواز شریف کی اچھی بات ہے تو بولنی ہے بری بات ہے تو بولنی ہے اتنا ہی سا کہل ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران کی تعریف کرے انہوں نے عمران کو صرف خدا بنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ عمران کے سامنے سجدہ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے عمران خان دیکھیں میں نے بولا میں نے کیا بولا صرف پی ٹی آئی والوں نے اگر کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اندر گھسے گھڑ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو تعلیوں بجھا رہو بہت اچھا کام کر رہا تمہیں جی ایچ کیو کے اندر گھسے بڑیا آپ نے سرگوزا کے ائر بیس کو مطلب آپ نے ڈیمیج موچا ہے اچھا مجھے کیا نہیں اچھا لگا سر مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ جو ان کے شہید تھے چاہے وہ بھارت سے لڑکے شہید ہوں میں پاکستانی پہنچی جس نے اپنے ملک کے لئے جان دے دی ملک اچھا ہے برا ہے کیسا بھی ہے سر لیکن وہ اس کا ملک ہے اگر اس میں اتنا کنوکشن ہے اگر اس میں اتنا جگر ہے کہ اپنے ملک کے لئے اپنا سر کٹا سکتا ہے چاہے وہ میرا دشمنوں میں اس کی عزت کروں گا اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستانی اپنے شہید کی عزت کیوں نہیں کرتے کیونکہ ایک پولٹیشن نے ان کو بول دیا ہے کہ تمہاری فوج خراب ہے پہنچ تو خراب ہے ہی ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے سارے چرنیل چور ہیں وہ بات بھی الگ ہے لیکن پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیاپٹن شہ جو کیاپٹن کرنیل شہر خان تھا جس کو حلال جررت ملا تھا اور ایک انڈین آرمی آفسر بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا صاحب نے ان کو ریکمینڈ کرا تھا تب ان کو حلال جررت ملا تھا ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اگر ہم کیاپٹن کرنیل شہر خان کی عزت نہیں کرتے تو اس کا ریکمینڈیشن گیلنٹری کے لئے کیوں لکھتے دیتے ہیں اس کی باعزت باڈی واپس کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ لڑا تھا اس کا نام شہر خان تھا شہر کے بچے کی طرح لڑا ہو تو بھی رسپیکٹ ہیں پڑ مجھے جب دشمن رسپیکٹ کر سکتا ہے کرنیل شہر خان کی تو پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی پھر جب میں بولتا ہوں کہتے ہیں یہ پھر یہ نواز شریف کا آدمی ہے کہتا ہے نواز شریف نے پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے سر یہی تو چکر ہے ان کو پاکستانیوں کو یہ نہیں اکل آئی ابھی تک یہ کہتے ہیں نواز شریف نے بھارت میں پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے اس لئے بھارت اس کو بہت پسند کرتا ہے بچارے کے بعد پیسہ ہے نہیں سر وہ گریب ہے پاکستانیوں نے ابھی پیسہ دیکھا نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس 1-2-3 billion ڈالر کہیں ہوں گے نواز شریف کے پاس تو نواز شریف بہت توپچی ہے ٹھیک ہے سر نواز شریف کے پاس جتنا پیسہ ہے نا سر ایسے پرانی دلی کے چاوڑی بجار میں ایسے پچاس لوگ پڑھیں جن کا کوئی نام نہیں جانتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک نیرٹیو ہے نواز شریف نے انواز شریف نے انواز شریف بڑی ساری بھارت میں بچارہ اس کے پاس ہے ہی نہیں پیسے بھارت میں انواز شریف آپ کریے جب انواز شریف کہتے ہیں بھارت میں کریے تو پتہ یہ دس ارب بی سرب تی سرب چالی سرب پچاس ارب ٹھیک ہے کنٹریز کرتی ہیں یو اے ہی کہہ رہا ہے پچھتر ارب ڈالر کی انواز شریف اس کو انواز شریف کہتے ہیں یہ چلل ریزگاری تھوڑی سی یہ ہزار کروڑ دو ہزار کروڑ یہ انواز شریف تھوڑنا ہوتی ہے یہ تو ہنسیبت آکے تھا تو یہ پاکستانی سمجھتے ہیں بہت بڑا پیسہ ہے کیونکہ ان کے لئے بہت بڑا پیسہ ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ نواز شریف نے ہزار دو ہزار کروڑ انواز شریف کرے ہیں کی نہیں کرے ہیں کیونکہ نواز شریف نہیں کرے گا سر اس کے ساتھی انواز شریف لندن میں وہ انڈیا میں کیوں کرے گا انواز شریف اس کا معاملہ یہ لگ ہے جبنی صاحب آپ نے پیچھے کہا کہ آپ در حقیقت پاکستان کے بھلے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں میں بھی پاکستان سے تلق رکھنے کے ناتے اب میں اپنے آپ کو فل کنیڈین کہتا ہوں میں نے پاکستانی سٹیزنشپ بھی چھوڑ دی ہوئی ہے پاسپورٹ بھی نہیں رکھا ہوا لیکن میں بھی پاکستان کے لیے یعنی پاکستانی عوام کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ اس ملک سے ٹیررزم ختم ہو اس ملک کی جو انٹروینشن ہے کشمیر میں افغانستان میں وہ ختم ہو کیوں اس لیے کہ اس کا بھلا پاکستان کو ہوگا یہی بات آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ٹیررزم اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ نیریٹیو آپ کا بہت سارے پاکستانی سنتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور مجھے وہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں میری صاحب اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ تاہر آپ یہ باتیں کرتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو کیا اندازہ ہے کہ آپ کی باتوں کی اپریسیشن پاکستان کے بہت سارے سرکلز میں بھی ہے سر مجھے اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں تو اگر کوئی لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو لیکن میں ایک جیسے میں سر یہ جو ٹیررزم کی اپنے بات کری پاکستان میں پاکستان کو اپنے بارے میں غلط فہمی بہت ہے سر یہ جو پورا مرد مومن مرد حق والا جو سسٹم میں نے یہ سب فراڈ ہوتا ہے یہ سب چار سو بی سی کی چیزیں ہیں سر پتہ نہیں کیوں یہ عجیب و غریب چیزوں میں ہے علف لیلہ کی کہانیوں میں اب دیکھیں موڈی جی کی بات ہوئی عمران خان سے تو موڈی جی نے بولا چلی دونوں ملکوں کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے عمران خان نے کیا بولا موڈی جی کے لئے کہ میں نے جو بات کہہ دی وہ میں نے کہہ دی میں پتھان کا بچہ ہوں یہ انہوں نے بولا موڈی جی کو کہ میں پتھان کا بچہ ہوں یہ کیسی بے وکوفی کی بات ہے اور تم پتھان کے بچے ہو چینیز کے بچے ہو افریکان کے بچے اس سے کیا فرق پڑتا تم دندے کی بات کرو ڈاک بزنس ڈاک بزنس آپ سرمایہ کاری کی بات کریں آپ انویسمنٹ کی بات کریں آپ کامرس کی بات کریں میں پتھان کا بچہ ہوں یہ how is it relevant to the converse اور یہ میں نے کئی پاکستانیوں کو دیکھا ہے وہ ٹی وی پاکیسے بات کرتے ہیں میں فلانا ہوں میں ڈمکا ہوں ایسا اوہ بھائی یہ سب چھوڑو یہ سب چیزیں ان کی زیرو ویلیو ہے دندے کی بات کرو پیسے کی بات کرو ڈاک کیش ڈاک فائنانس ڈاک انویسمنٹ ڈاک انویشن ڈاک تکنولوجی اور عمران خان پرائی منسٹر اور پاکستان وہ موڈی جی سے بات کر رہا ہے اب موڈی جی سناتے ہیں کہ سب کتنا ہنسے ہوں گے موڈی جی دل میں مجھے نہیں پتا پر موڈی جی کو پکا ہنسی آئی ہوگی یہ کوئی کہنے کی بات ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے میں پتھان کا بچہ ہوں وہ کہہ رہا ہے اس کا بچہ ہوں وہ کہہ رہا ہے اس کا بچہ ہوں ہوگا تو جس مرضی کا بچہ ہے یار تو یہ بات بتا یار دندے کی بات کر ڈاک سینس ہے نا تو ایک اپنے بارے میں غلط فہمی ہے کہ ہم بڑی جنگجو کام ہیں ہم بڑی ایسی ہیں دیکھیں سب جنگجو تو سارے سوٹ آؤٹ ہو گئے جنگجو ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل جیو اکنومکس کا زمانہ ہے پیسے کا زمانہ ہے جس ملک کے پاس اور اسی پیسے کے لیے تو جنگجو لیٹ رہے ہیں یہ جتنے بھی جنگجو ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا ہتھیار ان کا اسلاح ان کا زیور ہے اور ان کے پاس نیوکلئر بم ہے اور ایک بٹن دبائیں گے تو سویڈن اڑ جائے گا اپنان سن جائے گا یہی تو جنگجو لیٹ رہے ہیں زمین میں پیسے کے لیے پہلے عمران خان لیٹتا تھا اب شہباز شریف لیٹ رہے عشاق در بھی لیٹ رہے اب آگے جو آئے گا وہ بھی لیٹے گا اب جنگجو قوم ہے کلمہ پڑھ کے بنی ہے سر جذبے والی قوم ہے اب پتہ نہیں زمین پہ کیوں لیٹ رہی ہے چند ڈالروں کے لیے یہ زمین پہ لیٹ رہے ہیں کیا فائدہ ایسے بولنا امران خان نے بولا پتہان کا بچ چاہوں پھر لیٹ گیا سعودی عرب کے سامنے پھر بولا میں پتہان کا بچ چاہوں چینہ کے سامنے لیٹ گیا او بھائی اتنا پتہان پتہان کر رہا ہے تو ریڑ کی ہڈی اپنی سیدھی کر لے اپنی بیک بون سیدھی کر لے لوگوں کے سامنے بھیق مانگنا بند کر کانی قطب ہو گئی تو یہ بڑی باتیں کرنا جس کو کہتے ہیں بڑھ کے مارنا بڑی بڑی اپنے بارے میں لمبی چھوڑنا کہ ہم فلانے ہم ڈیم کے وہ عوض کے نواب ایک ٹائم پر نہیں کہتے تھے کہ ہمارے ابوہ کے پاس یہ تھا ہماری ریاستیں جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک ہماری زمین تھی یہ سب صحیح یہ فراود باتیں ہوتی ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں چار سو بیسی کی باتیں ہیں they have no place in a modern world ٹھیک ہے سر گزوائے ہند کر دیں گے یہ کر دیں گے پیسے جیب میں دو نہیں ہیں ایکسرسائز آرمی کے ایکسرسائز کینسل کرنی پڑی سر ٹائنک میں ڈالنے کے لئے ڈیزل نہیں ہے ان کے پاس ان کو کرنا ہے گزوائے ہند اب مجھے مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی سر یہ باتیں اللوجیکل کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہی اللوجیکل کرتے ہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک جو ہائپربالک قسم کا ایک پیٹریوٹیزم ہے ہمیں پاکستان میں دیکھتا ہے جس کا فائدہ پاکستان کوئی نہیں نقصان ہی نقصان ہے میں بات کو پھر واپس وہاں پہ لاؤں گا جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی میں سب پاکستان کا جو بھی وہ فیفت جنریشن وار کا کانسیپٹ تھا جس کو اس وقت کے میجر جنرل آصف غفور نے بہت ہائپ دی اس کے بارے میں ایک تنہ تنہا شخص بھارت سے جو صرف بھارت کا ایک ناغرک ہے یعنی آپ بول رہے ہیں اور پاکستان کا سارا میڈیا ساری اسٹیبلشمنٹ تمام پالیٹیشنز اور انٹیلیجنٹیا پرشان ہے اور آپ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا جاتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اداروں کی تو چھوٹی بات ہے آپ اپنی دھرتی کے سپوکس پرسن ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ کیا واقع انجوائی کرتے ہیں سر ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس دھرتی کا سپوکس پرسن ہوں سر میں تو I'm a small man سر میں چھوٹا آدمی ہوں میں اور مجھے ایسا کچھ غلط فہمی اپنے بارے میں نہیں ہے میں سر اگر کوئی مجھے مارے گا تو میں اس کو ہیڈ ویک کروں گا میں صرف ہیڈ ویک کر رہا ہوں سر میرا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اب ان لوگوں نے میرے بارے میں کیا بولا کہ پہلے ان لوگوں نے بولا کہ گورا بار یا کمپنی کمانڈر تھا اس نے یہ کروڑوں کئی سو کروڑوں کا اس نے انڈین آرمی سے اس نے پیسہ اٹھا کے گائے اب ہو گیا یہ سر میں بتا رہا ہوں کمپنی کمانڈر کے پاس ٹھیک ہے سر کمپنی کمانڈر کو خرج کرنے کی سر ہزار روپے کی ایسا ہیڈ ویکی نہیں ہے انفینٹری میں باقیوں کا میں نہیں جانتا اور جو پاکستانی پاکستانی آرمی کا کیا ماملہ ایڈونٹ نو انڈین آرمی سر کمپنی کمانڈر کی کیا وقت ہوتی ہے سر کیا کون ہوتا ہے کمپنی کمانڈر ٹھیک ہے he's a junior person تو انہوں نے یہ بولا پھر انہوں نے بولا کہ دوہزار گیارہ میں میجر گورا یا دوہزار ایک میں سمتنگ لکھ دیکھ میجر گورا بار یا کشمیر میں تین لوگوں کی کوپڑی میں گولی مار دی اور ان کو کوپڑا میں I was never posted ان کو پڑا سر اور میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا سر ایسے میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو ان کے فیکٹس بھی غلط ہیں پھر وہ ریپ کا کیس کوئی میجر گورا تھا سر جو انڈی ٹی وی کی سٹوری تھی میجر گورا اس کا پورا نام بھی نہیں لکھا اور ڈلی کینٹ میں میں تو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میں یو پی میں رہتا ہوں میں نویڈا میں رہتا ہوں اگر سٹوری فیک کرنی ہے تو چیک کر لو چیک کر لو اچھا وہ چیک بھی نہیں کرنا سر انہوں نے ٹھیک ہے کام کیونکہ کام تو عدورہ کرتے ہیں یہ لوگ اور پھر انہوں نے خالستانیوں کو اور پاکستانیوں کو یہ سب کرتے ہیں اور یہ سب جنرل آصف گفور نے شروع کر رہا تھا لیکن سر ان سب چیزوں کی کوئی ویلی دھوڑنا ہوتی ہے ان سب چیزوں کی کو ویلی دیکھیں بات یہ سب لوگ کیوں کہتے ہیں یہ سب چیزیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سچ نہیں ہے بولنے کا میں آپ کو جلدی سے ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں سکتا آپریشن بلو سٹار ہوا تو جب بھی آپریشن بلو سٹار کی اینورسری ہوتی ہے تو پاکستانی کہہ دیتے ہیں کہ آپریشن بلو سٹار کرا 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 جو کہ میں خود مانتا ہوں کہ it could have been done much better سٹرکچر میں چوٹ پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی وہ گڑھڑ ہو گیا ٹھیک ہے میں ایز ان انڈین آمی آف سر میں مانتا ہوں آپریشن بلو سٹار it could have been done in a much better manner so that the آکال تک سٹرکچر was not damaged ہمیں اس کو ڈیمیج باقی بندرہ والے کو ٹھوکتے ہو ضرور ٹھوکتے وہ تو اچھی بات ہے پاکستانیوں نے خود آپریشن کرا تھا سر مکہ کے مسجد میں فرانس کے ساتھ ملکے سعودی عرب کے ساتھ ملکے انہوں نے مکہ میں آپریشن کرا ٹھیک ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پلسٹینیانز کے لئے بڑا ہمارا دل ڈھڑکتا ہے پلسٹینیانز کے لئے فلسطینیوں کے لئے ہمارا بڑا دل ڈھڑکتا ہے انہی کے زیاؤلہ نے سر ہزاروں فلسطین کاٹ دیے صرف جورڈن میں ٹھیک ہے کینگ کے حکم پہ اس نے تو ہزاروں فلسطینی کاٹ دیے تو یہ سب جب میں باتیں کہتا ہوں تب پاکستانی بڑا برا مان لیتے کہ آپ نے ایسا کیوں بول دیا میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ چھوڑو نا میں نے کیا بول دیا چھوڑو میں نے جب جو بول دیا آپ صرف یہ بولو میجر تم نے سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے کانی ختم یاد اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو بولو جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے اب اس میں وہ لگ تو یہ سب جو میرے خلافے لوگ سٹوریز کرتے ہیں سر یہ صرف اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کانٹر آرگیمنٹ نہیں ہے اور میں پاکستان کے بارے میں ہر چیز پڑھتا ہوں سر انڈین آرمی کا جو سر پڑھے گا he will also read about پاکستان سر he will read about current affairs of پاکستان ٹھیک ہے سر اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا اور بیٹھ کیا سر order of battle ہوتا ہے اور بیٹھ ہم لوگ بولتے ہیں ہماری فوجی لینگویج میں جو وہ یہ سب پڑھے گا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں کیونکہ مہندی میں سر گانے کون سے بچتے ہیں یہ کھانا کون سا کھاتے ہیں ٹھیک ہے سر کون سی پارٹی کہاں پہ کون سا کانڈیڈٹ کون سی کونسی جونسی پہ یہ سٹرونگ ہے کون سا ویک ہے ٹھیک ہے سر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس کے دماغ میں کیا چاہتے ہیں میں یہ سب پاکستان کو میں نے گھول کے پی رکھ رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ جب میں بولوں گا تو کہاں پہ امپیکٹ ہوگا کیونکہ میرا کام ہی ہے سر میں سٹڈی کرتا ہوں ٹھیک ہے میری کہیں پوسٹنگ نہیں ہوتی کہ دو سال کے بعد میری پیس پوسٹنگ ہو گئی یہ ہو گئی میں ادھر تھا پھر میں ادھر چلا گیا نہیں میرا ایسا کچھ نہیں ہے میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے اتر پردیش میں اس لیے میری نالج ڈیبل اپ ہو گئی مجھے پتا ہے یہ کر کے رہے ہیں زیادہ تر مجھے پتا رہتا ہے کہ یہ کر کے رہے ہیں سر تو that is how ای کومنٹ پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کیوں گلت بول رہا ہے میں تو صرف اس لیے بول رہا ہوں سر کہ میں پھر پاکستانیوں سے بول رہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بولیے اما ماں بھی مانگتا ہوں آپ سے اگر جھوٹ نہیں بول رہا یا تو مجھے جھوٹا ثابت کریے اور اگر میں جھوٹا نہیں ہوں پھر میری بات میں نہیں آپ نے کہا کہ آپ کے بارے میں پاکستان کی طرف سے اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے آپ نویڈا میں رہتے ہیں میں پرسنلی آپ سے کئی بار نویڈا میں ملا اور میں یہ کنفیس کرتا ہوں کہ آپ اتنے سویٹ دوست ہیں اور اتنے اچھے انسان ہیں ڈاؤن ٹو ارت ہیں جس کے لیے میرے پاس لفظ نہیں لیکن وہاں پہ پاکستان میں اس بات کو سمجھ نہیں آتی مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی دیش کو اپنے رائیول دیش میں کوئی دشمن چاہی ہوتا ہے تاکہ اس کے نام پہ وہ پیسے کٹھے کر سکیں آپ کی اکیلی ذات کو ٹارگٹ بنا کے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے آئی ایس پی آر کی طرف سے بلا مبالگا کروڑوں روپے دیے جاتے ہوں گے میڈیا کو گوروواریا کو تارکٹ کریں تو آپ ریلش فیل کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی اہمیت ہے نہیں سر مجھے مجھے نہیں چیئے اہمیت مجھے نہیں چیئے اہمیت جو میں پاکستان کے خلاف بھی بولتا ہوں اور میں بول رہا ہوں پاکستان میں یہ بولنا بھی نہیں چاہتا وہ بولنا بند کرتے ہیں میں بولنا بند کر دوں گا آج آپ کی شو پہ کہہ رہا ہوں سر میں جوابی کاروائی کرتا ہوں میں کبھی میں نے ہتھیار پہلے نہیں اٹھایا شری گرو گوبین سنگ جی مہاراج انہوں نے زفر نامہ لکھی تھی اور انہوں نے ایک لکھا تھا فارسی میں انہوں نے لکھی تھی پڑے لکھے تھے بہت پڑے لکھے تھے بڑے زہین شکسی تھے شری گرو گوبین سنگ جی مہاراج انہوں نے لکھا تھا کہ when all modes of redressing a wrong having failed raising of the sword is pious and just ہم تو سر ہم تو گرو گوبین سنگ جی مہاراج چھترپاتی شیبا جی مہارانا پرتاب ہم تو ان کا اپنا ideal مانتے ہیں سر ہم تو ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں گرو گوبین سنگ جی مہاراج جی تو یہی بولا when all modes of redressing are wrong having جب سب آپ نے طریقے کار استعمال کر لیے اور غلط صحیح نہیں ہوا پھر اس وقت تلوار اٹھانا جائز ہے only then انہوں نے اتنا مجبور کرا سر کہ مجھے کوئی interest نہیں ہے سر کہ میں پاکستان میں famous ہوں یہ بڑے بڑے لوگ میرا نام لے میں پھر کہہ رہا ہوں میں چھوٹا آدمی ہوں سر میں میری اتنی عوقات نہیں ہے میری اتنی value نہیں ہے یہ فالتو میں major نے یہ بول دیا major نے یہ بول دیا میں سمپل سی بات ہے سر یہ لوگ بھارت کے خلاف بات کرنا بند کر دیں میں ان کے خلاف بات کرنا بند کر دوں گا میں shatter down کر دوں گا سر میرے پاس دس اپنے اور کام ہیں لیکن جب بھی یہ کچھ ایسا کرتے ہیں then i start doing whatever i am doing it's very simple سر آپ لوگ امن سے رہے ہیں ہمیں امن سے رہنے دیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ زرداری صاحب وہ کر رہے ہیں اور مجھے وہ کیا نام کرتے ہیں وہ اپنے فواد چودری صاحب مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور cabinet ministers میرا ایسا نام nothing it does not matter to me ٹھیک ہے کیونکہ وہ کوئی دیکھیں سوچ تو برا ہی رہے ہیں میرے بارے میں اچھا تو نہیں تو میرا ہی کہنا ہے سر کہ I don't I don't want all this but یہ اتنا مجبور کر دیتے ہیں سر کی تلوار اٹھانی پڑتی ہے پھر لڑائی لڑنی پڑتی ہے میں مجبوری میں کام کر رہا ہوں میں کوئی کسی کو ایسا لگے کہ میں بڑا خوش ہو یہ کر کے سمیرے اٹھ کے ٹوٹر میں یا یہ ویڈیو بنا رہا no not at all سر یہ بند کر دیں میرے دیش کے خلاف بولنا میں ان کے خلاف بولنا بند کر دوں گا میں آج بھی کہہ رہا ہوں سر میں آپ کی شو پہ کہہ رہا ہوں میں بند کر دوں گا مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان پاکستان کر رہا ہے میرے پاس اپنے دس کام ہو رہے ہیں لیکن یہ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ہاتھیار ڈالیں میں زبان دیتا ہوں میں ہاتھیار ڈال دوں گا I have no interest no interest sir بڑی آپ نے انٹریسٹنگ بات چیت کی آج کے اس مختصر شو میں اور میں ذاتی دور پر چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ویورز کو اپنا پوائنٹ او ویو بتائیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں آپ کو بہت گرل کیا جاتا ہے اور جواباً پھر آپ بھی ان کو گرل کرتے ہیں اور پھر پروپیگنڈا ایک ایسا چلتا ہے جو ظاہر ہے ہرڈ کرنے والا آپ کے لیے آخر میں آج کی اس گفتگو کو آپ کیسے سامپ کرنا چاہیں گے سر میں تو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پاکستان میں ہے کہ گورواریا نے یہ بولا یہ بولا ہاں میں بولتا ہوں سر میں کڑوا بولتا ہوں لیکن میں صرف سمپ میں یہی کہوں گا سر کہ میں غلط نہیں بولتا میں ریسرچ کرتا ہوں میں پڑھائی کرتا ہوں میں پاکستان کے بارے میں روز سر تین تین چار چار گھنٹے پڑھتا ہوں اور میں بڑے فقر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے بارے میں کئی پاکستانیوں سے زیادہ knowledge ہے سر اور میں کبھی پاکستان گیا بھی نہیں میں کبھی پاکستان نہیں گیا اپنی لائف میں لیکن مجھے پتا ہے ٹھیک ہے سر ایک زمانے میں سر مجھے کراچی کی پولیٹکس کے بارے میں اتنی knowledge تھی آج سے بارہ پانرہ سال پہلے اب تو میں گھول وال گیا کہ کون سے ہلکے سے کون لڑ رہا ہے کون کیا ہے کس کا کس کے ساتھ سانڈ گاٹ ہے each and every single thing خاص طور سے کراچی کے بارے میں سر I had at that time encyclopedic knowledge of کراچی اب میں بھول وال گیا سر پرانی چیزیں انٹریسٹ اپنے چینج ہوتے رہتے ہیں but the interest has remained پاکستان سر سو بات یہ ہے نا کہ ہمیں فوج میں سکھائے جاتا ہے سب سے پہلے جب بریفنگ کرتے ہیں نا سر جب بریفنگ کرتے ہیں فوج میں کسی بھی سینئر آسٹر کے سامنے اپنے اپنے کلیکس کے سامنے تو ایک فارمائٹ ہوتا ہے بریفنگ کا اور سب سے پہلے ہوتا ہے سر خبر دشمنٹ کی پھر ہوتا ہے خبر اپنی یہ فوجی بریفنگ کی بات کر رہا ہوں سر تو میں نے سب سے خبر دشمنٹ کی سر میرے پاس جو بھی سورس تھے میں نے پاکستان کے بارے میں knowledge gain کری مجھے جہاں سے knowledge ملی جہاں سے علم ملا میں نے پاکستان کے بارے میں علم ملیا hit back کرنے سے پہلے جب میرے پاس knowledge یہ کھٹا ہو گئی تب میں نے hit back کرنا شروع کر رہا اور میں نے hit back کیوں کرنا شروع کر رہا کیونکہ آئی ایس پی آر سر بے لگام گھوڑے کی طرح ہے کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ پروپیگنڈا کشمیر میں اتنے لوگ مر گئے لاکھوں لوگ مر گئے کروڑوں لوگ مر گئے کشمیر میں بم مار دیا ایٹم بم پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب چیز ہے تو somebody has to response somebody has to respond I responded تیری نے نے بولا کہ نہیں میرے response بہت زیادہ کرتا ہے میجر گوروار یہ بولتا بہت زیادہ ہے ہم بہت بہت شکر ہوتا رہے ہوں تینکو سر ویوز باتچیت سونے تھے میجر گورواریہ جی کی اور ان کے چانے کیا فورم کو آپ سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایپس انڈرویڈ ایپل پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے باتچیت ان کے ساتھ ہم گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور میجر صاحب کی جو باتچیت ہے میں دعوی سے کہتا ہوں جہاں پر پاکستانی خاص مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنا ریاکشن شو کرتا ہے وہاں پہ مجھے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنے کومنٹس کے ذریعے اپنے فیس بک یا ٹویٹر پہ میسیجز کے ذریعے لائک بھی شو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھری باتیں کرتے ہیں اور یہی کھری کھری باتیں ٹیک ٹی وی آپ کے سامنے لاتارتا موسیقی